بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے میں واقف نہیں ہوں آگے کے انجام سے الہی یہ التجاہ ہے اگر تو کرم کرے وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے السلام علیکم صدر علی بکار آج میری تقریر کا عنوان ایسا ہے جس کی اہمیت سے آپ سب آگا ہوں گے اور اس کی ناقدری کے متعلق بھی باخبر ہوں گے آج میرا عنوان ہے حجاب کی اہمیت یا ایہن نبیشو قل لی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یعذین و کان اللہ غفور الرحیم میں نے آپ سب کے سامنے چھوٹی سی آیت علاوات کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لڑکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے معزز سامین حجاب کے معنی پردہ کرنے کے ہیں حجاب سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم کو ڈھاپے اور نامحرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ جائے عزیز سامین لیکن یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حیات تو نظروں میں ہونی چاہیے جبکہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی عورتوں سے پردہ کروانے کا حکم کیوں دیا احباب اکرام ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام کوئی قید نہیں بلکہ یہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے حجاب کرنا دقیانوسی ہونے کے مترادف نہیں کیونکہ کپڑے انسان نے تب پہننے شروع کیے جب اس نے ترقی کی اور حجاب کرنے کے بعد اگر گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سوچیں آخرت میں جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کیا جا سکے گا جستجو ہے گناہوں کی وہ سواب سے ڈرتی ہے جستجو ہے گناہوں کی وہ سواب سے ڈرتی ہے افسوس کہ آج بنتے ہوا حجاب سے ڈرتی ہے میری پیاری بہنوں پردہ کرنے والی لڑکیاں کسی سلطنت کی نہیں بلکہ اسلام کی شہزادیاں کہلاتی ہیں وفا کی پیکر اے بنتے ہوا حیاء کی چادر نصر سے اپنے کبھی سرکنے دینا کٹن ہو جتنی بھی مسافتیں نہ خود کو کبھی بھی بھٹکنے دینا اس دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک تمام مسلمان خواتین کو حجاب کرنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ بھٹک نکہ بہت 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 موسیقی موسیقی